اسلام علیکم سورنس کیسے ہیں آپ کو آج کا ہمارا لیکچن ہے نیوٹن's Laws of Motion اور اس میں ہم نے لیکچن میں پڑھا تھا First Law of Motion آج ہم نے اس لیکچن میں پڑھیں گے Second Law of Motion نیوٹن کا موشن کے متعلق دوسرا کریں پہلا قانون چلے تھوڑا سا جلدی سے اسے ریوائز کر لیتے ہیں وہ کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے پہلے قانون میں کیا سیکھا تھا ہم نے کہ جب بھی کوئی جسم آپ ریسٹ میں دیکھیں یا جب بھی کوئی جسم آپ یونی فارم موشن کرتا دیکھیں تو اس حالت میں اس وقت اس پہ نیٹ فورس کہہ لگی ہوگی اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی جسم پہ نیٹ فورس زیرو لگے تو دو حالتوں میں ہوگا یہاں تو وہ ریسٹ میں ہوگا اور یہاں پھر موشن کرتا دکھائے گا نسلسل ایک ارمتار سے موشن کرتا دکھائیں گے گا یہ تھا ہمارا پہلا قانون نیوٹن کا پہلا قانون دوسرا قانون موشن کا کیا ہے دوسرے قانون میں یہ ہے کہ اگر فورس لگنا شروع ہو جائے پہلے قانون میں تو یہ تھا نا کہ فورس کا جواب کتنا ہو توٹل فورس کتنی ہو زیرو دیکن دوسرے قانون میں یہ ہے کہ جب ٹوٹل فورس زیرو نہ رہے اس کا مطلب نیٹ فورس لگنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا جب بھی کسی جسم پر نیٹ فورس زیرو نہیں رہے گی مطلب جب بھی کسی جسم پر فورس لگنا شروع ہو جائے گی تو اس میں کیا پیدا ہوتا دیکھیں گے آپ وہ کیا کرتا دکھے گا آپ کو موشن کرتا دکھے گا اور وہ موشن کیا مطلب اس میں کیا پیدا ہوگا ایکسیلریشن پیدا ہوگا ایکسلریشن سے پہلیئے رہے ہیں ایکسلریشن ہم تفصیل پڑھا ہوئے کیا مطلب اس کی ویلاسٹی میں تبدیل ہی آئے جب آپ کسی جسم پہ فورس لگانا شروع کر دیں پہلا قانون تو یہ تھا کہ فورس نہ لگے دوسرا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی جسم پر نیٹ فورس لگے تو اس میں کیا پیدا ہوگا ایکسلریشن پیدا ہوگا وہ ایکسلریشن کتنا ہوگا کتنا ایکسلریشن ہوگا جتنی زیادہ فورس اتنا زیادہ ایکسلریشن میٹے جتنی زیادہ فورس لگائیں گے اتنا زیادہ کیا پیدا ہوگا ایک بچہ ہے چھوٹا سا دو تین چال کا چیئر کسی ٹے ایک آپ ہیں چودہ پندرہ سال کے آپ اس چیئر کو کسی ٹے کون زیادہ فورس لگائیں گا اور بتائیے کس کے کھینچنے پر کس کی فورس سے زیادہ ایکسلریشن پیدا ہوگا کس کی فورس سے وہ چیئر زیادہ تین سے بھوک کریں گی جس کی فورس زیادہ اس کے نتیجے میں ایکسلریشن بھی کیا پیدا ہوگا اور جس کے پاس فورس تھوڑی جو فورس کیا لگائے گا تھوڑی ایکسلریشن بھی کیا پیدا ہوگا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایکسلریشن کیا سیرا فورس میں ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بور چیز بھی ہے وہ کیا ہے اگر کسی جسم کا میس تھوڑا ہو مثال کے طور پر بیٹے یہ کتاب ہے اور دوسری طرح ابھی دکھاتا ہوں میس یہ کتاب ہے اس کا میس کیا ہے میس کی نسبت تھوڑا اب جب اسے موو کروا ہوں گا موشن کروا ہوں گا تو کیا ہوگا اس کی موشن اس میں ایکسلیشن کیا پیدا ہوگا اگر میں اسے پرس کریں اسے پھینکتا ہوں تو کیا ہوگا اس میں ایکسلیشن کیا دیکھے گا آپ کو وجہ اس کا میس اڑا ہے اور دوسری طرف اگر ہم کیا کریں ایک بیگ ہے اسے کیا کریں پرو کریں یہ بیگ اس کے اندر منٹیپل بکس ہیں بہت ساری کتابیں ہیں اس کو پھینکنا پڑے تمہیں بھی یہاں تک آپ سے گرے وجہ اس کے دور نہ جانے کی دور تو نہیں وجہ اس میں ایکسلیشن کم پیدا ہونے کی اس کا میس کیا ہے اس کا مطلب کسی جسم میں ایکسلیشن پیدا ہونے کے لیے دو فیکٹرز ہیں تو چلیے پہلے نیوٹن کے سیکنڈ قانون کی سکیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کہا نیوٹن ہے when a net force acts on a body پہلے لکھا when no net force دوسرے قانون میں کیا ہے when a net force acts on a body کیا کرے گی it produces ایکسلیشن یہ کیا پیدا کرتی ہے net force جب لگے تو کیا پیدا کرتی ہے ایکسلیشن پیدا کرتی ہے in the body اور اس کی ڈریکشن کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ڈریکشن پرس کیجی آپ پرس کریں میٹے آپ ایک بلوگ ہے کوئی چیز ہے اسے آپ کے سیڈ رہے وہ مجھے بتائیں آپ جس طرح force لگائیں گے کیا اس طرح نہیں جائیں گے کیا مطلب اگر نے کیا کہا کہ when a net force acts on a body it produces acceleration in the body کیا چیز وہ force کیا پیدا کرتی ہے body کے اندر کیا پیدا کرے گی وہ force acceleration پیدا کرے گی اور acceleration کی سمت کیا ہوگی جس طرح force اسی طرح کیا ہو سکتا ہے ایسا کیا بہن اس طرح پھینکے بہن کو اس طرح پھینچے table کو اس طرح پھینچے اور جائے اس طرح کیسا ہو سکتا ہے جس طرح force لگتی ہے اسی طرح کیا پیدا ہوگا ہے acceleration کی سمت وہی ہوا کرتی ہے جس طرح کیا ہوا کرے force ہوا کرے اور مجھے بتائے اس کی قیمت کیا ہوتی acceleration کی magnitude to the net force the magnitude of this excitation اس excitation کی مقدار excitation کی مقدار اس پہ ڈیبینڈ کرتی ہے دو چیزوں پہ کس کس پہ mass پہ اور جتنی زیادہ force اتنا زیادہ excitation کیا کہیں گے the magnitude of this excitation is directly proportional to directly proportional to یہ کس کے proportional ہے excitation جو پیدا ہوگا body وہ کس میں ڈیبینڈ کر رہے ہیں directly کس میں اثر انداز ہو رہے ہیں کس سے اثر انداز ہو رہے ہیں کیا چیز ہے that is force جتنی زیادہ force لگاؤ گے اتنا زیادہ جسم میں کیا پیدا ہوگا acceleration اتنا زیادہ acceleration پیدا ہوگا اتنی بلاستی میں تبدیلی زیادہ ہے کیا اتنی زیادہ change آئے گا اور change آپ جانتے ہیں بلاستی میں جس طرح force اُسی درد acceleration کیا acceleration صرف ایکی چیز پر depend کر�ہا دو پر پہلی چیز کیا hi acceleration independence shift acceleration اتنی چیز اتنا girlfriend l batteries amba اتنا こ azt mail le hit یک نی ہے کہ اتنا سے یادہ کیا پیدا ہوگا؟ ایکسالیشن اور اسی چیز کے ہے؟ The magnitude of this acceleration is inversely proportional to the mass of the body کیا مطلب جتنا زیادہ mass body کا اتنا تھوڑا اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ ایکسالیشن جتنا کم ایس اتنا زیادہ اس میں کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ ایکسالیشن ایکسالیشن فورس کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہے اور ایکسرلیشن میس کے ساتھ انڈورسلی پرپورشنل ہے جتنی زیادہ فورس اتنا زیادہ ایکسرلیشن جتنا زیادہ میس اتنا تھوڑا ایکسرلیشن میں ابھی مثال دی کتاب کا میس زیادہ تھا تو کیا اس نے زیادہ ایکسرلیشن پیدا کیا جا سکتا ہے اور اب کتاب تھوڑا میس تھا اس میں کیا پیدا کیا جا سکتا زیادہ ایکسیلیشن زیادہ پیدا کیا جا سکتا ہے اسی طرح میں نے پورس کی مثال دی ایک آپ کے پاس پورس ہے ایک چھوٹے بچے کے پاس پورس ہے کس کے پاس پورس زیادہ ہے آپ کے پاس کون زیادہ ایکسیلیشن پیدا کر سکتا ہے کون زیادہ تیزی سے موف کروا سکتا ہے کون بلاسٹی میں چینز زیادہ کر سکتا ہے جس کے پاس کیا زیادہ ہے کون زیادہ ہے ہاک پرسی کو تیزی سے موف کروان ہوگی چینز کر دوگی اس کا مطلب جس کے پاس فورس زیادہ ہو اور ایکسلیشن بھی کیا پیدا کر سکتا ہے زیادہ اور جس کے پاس میس زیادہ ہو وہ ایکسلیشن اس میں کم پیدا ہوتا ہے اس جسم میں ایکسلیشن کم پیدا ہوتا ہے یہ ہے نیوٹن کے سیکنڈ لاکی سٹیٹمنٹ سے جو ہم نے دو ریزرٹ نکالے کیا ریزرٹ نکالے نیوٹن کا کہنا تھا کہ when a net force acts on a body it produces acceleration in the body in the direction of force جس طرف force اسی طرف acceleration the magnitude of this acceleration acceleration کی قیمت اب جو acceleration پیدا ہو گیا ہے کس کی وجہ سے پیدا ہو ہے فورس کی وجہ سے جو acceleration پیدا ہو گیا ہے وہ کتنی چیزوں میں دیمنٹ کر رہے ہیں دو پہ ایک لگنے والی فورس پہ اور دوسرا اس کے محس فورس کے ساتھ تو direct ہے اور محس کے ساتھ inverse ہے کبھی تعلق میں نے بتا دیا انفرس کا تعلق میں آپ کو سمجھا دیا ہے یہ ہم نے یوٹن کی سکیٹمنٹ سے دو کیا بنا لی یہ دو کیا بننی ہیں انفرس مقصر جنہیں ہم ایکویشن کے کہتے ہیں اس کی ورڈک سے اس کی سکیٹمنٹ سے ہم نے دو فارمولیٹ دو ایکویشنز اخذ کر لی acceleration is dactable to force acceleration is inversly proportional to max وقتے میں ہوتا سے جام پڑھتے ہیں اس سلمن کو inversely اور سامنے ہوتا سے کیا پڑھتے ہیں دلارتی بار سانسا ہے ہماری گاد differentiation کیا گور کریں جی exhilaration directly portion goes exhilaration director portion to 1 over M اگر میں یہ کروں کیا کروں جی exhilarationו کیا لکھیں گے 1 time انہوں کے پاس left side پہ کیا ہے exhilaration right side پہ کیا آجے گا f over M exhilaration دونوں میں کیا لکھیں گے ایک دفاع کس کی جگہ f آگیا 1 over M دونوںcemos کو کٹھا کر دیا کیا وہ وہ ایکوشن نہیں کرفت بھی ایسے پڑھیں گے سیکوشن کو A is directly proportional to F A is inversely proportional ң لائللا لائلہ چبھت ڈی کو ھیются پڑھ سکیں ھو بیٹھا کرو م کو کہا لے کہ آئی ایکنیا سکتا ہے cross multiply کر کے چیز divide's oraggio اندر آپ کیا کردی ہے م 2 کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ایکویشن کے اندر پرکوشنیلٹی کا سیمبل آئے تو اسے ریپلیس کیا جاتا ہے اسے ختم کیا جاتا ہے اور اسے ختم کر کے ہم کیا انٹروڈیوز کروائیں گے جو نیوٹن نے بتایا کہ یہاں جب بھرکوشنیلٹی ختم کریں گے یہاں ایک کانسٹن آئے گا اور میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کانسٹن کیوں لائے جاتے ہیں کانسٹن کی قیمت کیوں درج کی جاتی ہے بتائیے اس سیمبل تو جب ختم کریں گے تو یہاں کیا آجے گا ایکوال کا سائن اور یہاں کانسٹن کیا آئے گا کے ساتھ کیا آجے گا کے وہ کانسٹن ہے جو کس نے انٹروڈیوز کروایا کس نے بتایا نیوٹن آپ سمجھئے کانسٹن کیوں لائے جاتے ہیں کانسٹن جب یہ کانسٹن نیوٹن کر رہا ہوگا نیوٹن جب یہ فارمولہ بنا رہا ہوگا اس کا صرف ایک ویلیوز سے آنسہ درست نہیں آجا اس نے کہا کہ جب بھی ہم کانسٹن کریں گے یہاں ہمیشہ ایک کانسٹن درج کریں گے وہ کانسٹن کی قیمت میں خود بتاؤں گا اور اس نے اس کی قیمت کیا ڈیسائیڈ کی کیا بتائیے کیا بتائیے کیلکیلیشن کے درمیان کیا رکھی مکلیت کانسٹن ایکویشنز میں یوز ہوتے ہیں لیکن یہاں جب نیوٹن نے کانسٹن انٹروڈیوز کروایا کیونکہ یہ جب بھی سمجھ گتم ہونا کانسٹن آنے یا آنا ہے اس نے کہا اس کانسٹن کا نام کے رکھ دیجئے اور اس کو نام کیا دیں گے پرپورشنیلٹی یہ کیا ہے بیٹے یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ پرپورشنیلٹی یہاں پہ کر لینے ہی یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹے K is پرپورشنیلٹی کیا بیٹے پرپورشنیلٹی کانسٹ ہے اور سٹینی کی پاس چاہ بتا کس نے 1 جب ہم اس پیشن میں کہے گی کہ من دنس کرے گے تو نیوٹن کے سیکلی لاغ کی سٹینمنٹ کیا بن جائے گی بتائیے کیا بن جائے گا یہ بھی پارک دیا ایک جگہ بات ہوت کرنے پہ کیا بن جائے 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 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 6 5 6 7 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 12 10 14 14 15 15 14 16 16 15 15 16 16 کس ہے جب ایسے انضار بھی یہاں صحف کرنیں مجھے کو یہاں سے آدمی آسکتے ہیں یہاں سے امیاد اس jumeٹ ایسے کیوں کنے ہیں جس یہاں سے خ gesund بنا سکتے ہیں ایسے ایش کرنے کیا گا اور چکٹر نمبر 1 مجھے پر میں britangers سے بار میں لکھلے یہ ہے پورس اور اس کا یونٹ نیوٹن پورس نیوٹنز میں کائیککرے کی جاتی ہے کیا سے مائز کجیز میں بلاستی میٹر پر سیکلن میں ٹائنِ سیکلنز میں تو پورس کس میں کائکرے کرتی ہے پورس کا توڑ لے کا برمانہ کیا ہے محی apologized لے کا بہرمانہ نیوٹنس ہے اور یہاں پر کجیری لیٹر پر سیکلنز کے اب یہاں پہ ایک سوال ہے پورس ون نیوٹنز کاپ ہوتی ہے یہ بڑا ہے ہم سوال ہے ون نیوٹن способ ہوتی ہے کسی جسم پہ میں مساج کے طور پہ یہ دکٹر ہے اس پہ ایک نیوٹن فورس کب ہوگی جب بیٹے اس کا میس کتنا ہو ایک کے جی اور ایک کے جی میس ہونے کے بعد اس میں ایکسالیشن کتنا پیدا ہو 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل تو جان لیجئے پھر اس پہ فورس کتنی لگی ہوگی 1 نیوٹن اگر فورس کیا جی کیا ہو اگر اس کا میس کتنا ہو 1 کلو گرام اور میری فورس کے نتیجے میں اس میں ایکسالیشن کتنا پیدا ہو 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل تو میں کہوں گا میں نے فورس اس پہ کتنی لگائی ہے میں گارنٹی سے کہہ سکوں گا میں نے اس پہ فورس کتنی لگائی ہے اس کا مطلب اگر ایک نیوٹن فورس لانی ہے تو جسم کا میس کتنا ہونا چاہیے ایک کلو گرام اور اس میں ایکسالیشن کتنا پیدا ہونا چاہیے 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل تو سمجھ لے کیا ہوگا اس پہ فورس کتنی لگی ہوگی 1 کلو گرام جسم ہو اور اس میں ایکسالیشن بھی کتنا پیدا ہو 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل کوئی 2 3 4 half نہیں 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل اور کنڈیشن ہے کہ میس کتنا ہونا چاہیے 1 کلو گرام جسم ہو اور اس میں ایکسالیشن بھی کتنا پیدا ہو را感 جاہے ہمارے کے ساتھار جدیشنگ مجھیں 오늘은 اور شے کا کیا پیدا ہو آ 이�Books ڈیشن و گز مارک کہ ہمارے پید کروس راک مگنگ موسیقی